اس کے بارے میں تین حکامات ہیں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جس بندے کی ضرورت نہ ہوں اور وہ سوال کرے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے بارے میں کئی وعیدے بھی آئی ہیں بعض لوگ سوال کرتے ہیں صرف اور صرف مال کی مستقل طلب کا جس کو خیرات کہتے ہیں صدقات کہتے ہیں زکاة کہتے ہیں اگر وہ مستحق نہ ہوں تو ان کو وہ ادا نہیں کیا جاتا دوسرا یہ کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جز وقتی تھوڑی دیر کے لئے جس کو کرز کہا جاتا ہے اسلام کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرز کو جائز قرار دیا ہے کرز خود بھی دیا ہے اور خود لیا بھی ہے آپ علیہ السلام نے لیکن اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا یہ صرف ضرورت کے وقت میں ہے اس سوال کو جائز قرار دیا ہے کہ انسان کو اگر اشد ضرورت ہو تو پھر یہ سوال کرے اور اگر اس کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہوں تو وہ قرض کا سوال نہ کرے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا شروع جو ہوتا ہے وہ انسان جھوٹ سے ہوتا ہے اور آخر جو ہوتا ہے وہ لڑائی کے اوپر منتج ہوتا ہے کیونکہ جب انسان سے مانگنے والے مانگتے ہیں تو انسان کے پاس اس وقت نہ ہوں تو انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے کہ اس کے اندر جھوٹ سے آغاز ہوتا ہے اور بھرمایا ہے کہ آخر جو ہوتا ہے وہ صرف لڑائی ہوتی ہے اور وہ لڑائی کیا ہے کہ جس وقت اس کے پاس نہیں ہوں گے تو لڑائی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے حجرے میں تھے کہ مسجد کے اندر ایک تقاضہ کرنے والے کی آواز بلند ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر آ کے دیکھا کہ دو بندے آپ اس میں جھگڑ رہے ہیں اور ایک کی آواز بہت زیادہ بلند ہے آپ علیہ السلام کو ذکر کیا گیا کہ جی اس بندے نے اس کے پیسے دینے ہیں جو تقاضہ کرنے والا ہے وہ خوب سختی سے تقاضہ کر رہا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے ایسے اشارہ کیا جیسے کسی چیز کے عدہ کرنے پر اشارہ کرتے ہیں تو یہ اس بندے کو اشارہ تھا جس نے پیسے لینے تھے کہ اگر تیرے پاس استطاعت ہے اور اس کے پاس ہے ہی نہیں تو اگر تُو چھوڑ سکتا ہے تو مشورہ یہ ہے کہ آدھا کر دے تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حکم ہو تو پھر میں اس کو آدھا نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی اور جس کے پاس نہیں تھے اس کا قرضہ آدھا ہو گیا اب اس کے لئے جلدی ادا کرنا کچھ نہ کچھ آسان ہو جاتا ہے تو یہ جو قرض ہے یہ بھی سوال کی ایک شکل ہے اس سے بھی بچنے کا حکم ہے مستقل صدقہ و خیرات طلب کرنے سے بھی بچنے کا حکم ہے ہم نے سے بہت سارے افراد کرزے اس وجہ سے لے بیٹھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کوئی پروپٹی بنانی ہے اپنی کوئی چیز بنانی ہے اور ایک شرمندگی اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ وہ دوسرے سے پیسہ طلب کر لیتے ہیں ایسا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ ضروریات زندگی پوری کر رہے ہوں تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پہلانا چاہیے ہاں اگر ضروریات زندگی پکمل نہیں ہو رہی پھر وہ انسان کسی بندے سے یہ سوال کرتا ہے مستقل جس کو صدقہ و خیرات کہتے ہیں یا عارضی جسے قرض کہتے ہیں تو اس کی اسلام میں اجازت ہے ورنہ وہ کنات اختیار کرتا رہے یہی اسلام کا حکم موسیقی موسیقی